گردن کا کتنا حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے گردن کا کتنا حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے یہ سوال سائل نے پوچھا ہے حلال ہونے کا تعلق گردن سے نہیں ہے بلکہ جانور کی رگوں سے ہے گردن میں جو رگیں ہوتی ہیں ایک خال ہوتی ہے گوشت بھی ہوتا ہے اور رگیں بھی ہوتی ہیں رگیں جب تک نہیں کٹیں گی جانور حلال نہیں ہوگا چار رگیں جانور کی گردن میں ہوتی ہیں نمبر ایک حلقوں جس سے جانور سانس لیتا ہے نمبر دو مری یہ وہ رگ ہے جس سے جانور کھانا پینا کرتا ہے اس کے علاوہ دو رگیں اور ہوتی ہیں جسے ودجین کہتے ہیں اور ان کا تعلق ہوتا ہے خون کی روانی سے اس میں خون چلتا ہے تو ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے یا تو یہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا ان میں سے اکثر حصہ کٹ جائے تو جب چاروں رگیں کٹ جائیں یا اکثر حصہ کٹ جائے تو اس وقت چھوڑی روک دینی چاہیے اور جانور اس وقت حلال ہو جائے گا اور بالکل اس کو زبہ شریع کہیں گے چار میں سے تین کٹ گئی ایک نہیں کٹی تب بھی جانور حلال ہے یا چاروں میں سے تھوڑی تھوڑی سب کٹ گئی ہیں یعنی تھوڑی تھوڑی سے مراجعہ کہ چاروں کا اکثر حصہ جب کٹ جائے گا تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کیونکہ اکثر حکم کل جب اکثر کٹ جائے تو اس کا حکم کل والا ہی ہوا کرتا ہے تو جب تک یہ رگیں نہیں کٹیں گی اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا اور جب رگیں کٹ جائیں تو پھر چھوڑی روک دینی چاہیے جانور حلال ہو جائے گا بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ آگے تک لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کاٹتے کاٹتے گردن ہی الگ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں جانور کو بلا وجہ شرع تکلیف دینا شریعت متحرہ میں اس کی ممانعت ہے تو صرف جب رگیں کٹ جائیں تو پھر چھوڑی روک دینی چاہیے اور اس طرح جانور حلال ہو جائے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بہ آسانی مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشل پیج ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ خیرہ